جیسے بچے نہیں تھے آج کے دو ماں باپ کا کہنے ہی نہیں مانتے ماں باپ کی نوبت ہی نہیں ہاتھی پہلے ہی موبائل پہ سب کچھ ہو جاتا موبائل پہ اگر نا کنجڑی بھی ہاتھ آگئی نا مو لال پیلا نیلا کرو وہ لالی پھالی کیا گیا لگا ہو کھتری سارے گھڑے بھر لیے اس نے میک اپ سے اگر وہ بھی ہاتھ آگئی نا تو بس اسی بھی مرمٹ گیا ام ماں کہہ رہی ہے کہ نا بیٹا وہاں رشتہ نہیں کریں گے وہ گھرانا اچھا نہیں ہے تو ماں کو دکھا رہی ہے چھوے مارنے کی دوہ دیکھ پڑیا کھاؤں گا مر جاؤں گا یہ دھمکییں دے رہے آ رہے آ میڈی گل پہ سے لیا ہے سلفاز کی گولی ہے اب رکھے پھر رہا جن میں دیکھ چلی جا رشتہ لینے ورنہ جا رہے ہوں چلی جا رشتہ لینے ورنہ کھایا ختم ماں ڈر گئی بیچاری ماں کا دل تو کمزور ہوتا ماں ڈر گئی کہنے لگی مجھے تین مہینے دے دے تین اس نے بھی دل میں ٹھان لیا تھا تین مہینے میں کسی میاں سے اس کا دماغ پلٹ با دوں گی اب وہ ڈھوٹ دے بر رہی ہے کوئی میاں آسا مل جائے جو میرے بیٹے کا دماغ بدل دے اور میاں دھپال لگائے بیٹھا کوئی مرید ہے سمجھ جائے کہ میرے گھر کے حالات بدل دے وہی چکر میں تینے پڑھئی ہیں چھت پڑھ جائے اور دونوں آ رہے جائیں گے دو لو لٹے رہے زیادہ اصلی جو میاں ہے صحیح جو میاں ہے اس کی بات نہیں کر رہے ہوں میں سمجھے تو جو ہوگا تو اس کا دماغ پلٹے گئی کہا ہے جو تھوڑی موڑی کڑیہ تھی اما ادھر لٹائیے ہی میاں کو اللہ اللہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ موقع بیٹھ تیار ہوگا جن کا نام حضرت عاصم ہے کابا جان امی جان مجھے اگر نیک لڑکی ہے تو میں تیار ہوں اگر آپ راضی ہو تو میں تیار ہوں آپ راضی ہو تو میں تیار ہوں اب تو پہلے ماباپ کی مرضی پر اولاد راضی ہوتی تھی لیکن اب جو ہے اولاد کی مرضی پر ماباپ کو راضی ہونا پڑتا ہے اگر نہیں ہو رہا ہے تو خطرہ بے عزتی ہو جائے گی اتنی جو تھوڑی سی عزت بنویہ سماج میں وہ بھی ختم وہ بھی جاتی رہی گی سمجھے اس کا کارڑ بھی بتاؤں گا کیا ہے حضرت عمر کی بی بی سے کارڑت عمر نے چلی جاؤ وہاں لڑکی کا ہاتھ مانگ لے بائیس لاکھ مرب عمیل کا بادشاہ ان کی بی بی چلی برکا اورا اس دور کے جو چادر تھی جس کو میں برکا بول رہا ہوں بھوڑی اور چل دی ان کی چادر پہ پیمت تو دکھائی دے رہتے مگر جسم دکھائی نہیں دے راتا پیمت تو دکھائی دے رہتے مگر جسم دکھائی پہلے کی میری بہنیں تھی دو سو روپے کے کپڑوں میں اپنا جسم دھک لیتی تھی اور اب کی تو دو ہزار کے کپڑوں میں جسم نہیں چھوپا پاتی کیوں نیتیں بدل گئی ہیں پہلے کی بہن کپڑے پہنتی تھی جسم چھوپانے کے لیے اور اب کی پہنتی ہے جسم دکھانے کے لیے جاڑے کے موسم میں بھی گلا پھول گل کے پھونکے مار رہی ہے اس سے یہ بھوڑو تجھے کھونجی گرمی لگ رہی ہے چلنے کا ڈھنگ ایسا تاکہ دس لوگ مجھے دیکھیں اٹھنے بیٹھنے کا ڈھنگ ایسا کہ پندھرہ لوگ دیکھیں مگر حضرت عمر کی بیبی نے چادر آری اور چلی علی علی پہنچ گئیں اس گھر پہ جب دیکھا رہی ہے وہ غریب اس کے گھر حضرت عمر کی بیبی وہ تو اس چکر میں کہاں بٹھا لوں کہاں اٹھاؤں شہزادی آگئی کام بٹھا لوں کہاں اٹھاؤں کیسی حضرت عمر کی بیبی والی پریشان مت دو ہم تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگنے آئے ہیں ہمیں ایسے ہی بچ چاہیے تم نے اس بچی کو پالا پرورش کیے میں چاہتی ہوں یہ میری یہ بیٹی تمہاری میرے گھر کی دنھل بل جائے ہم میری بیٹی بل جائے اپنی بیٹی سے پوچھ لو میرا بیٹا جس کا نام آسم ہے وہ نکاح کے لیے راضی ہے بیٹی سے پوچھ لو کہ راضی ہے کہ نہیں ہے اتنے خوبصورت اتنے پیار ہے اتنے نرالے اور اب تو خوبصورتی کا نام ہی اچھے خاصے نوجوان خوبصورت ہیں مگر موں کو چندہ مڑا کر کے ہلیہ بیوار لیتے ہیں ہلیہ دیزے وہ ہتھوڑے پیٹ پیٹ کے تلوار کو اور کائے کائے کو وہ کوٹ بیٹ کے ایسے ہی ہے لڑکے بھی توبہ 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 بال دیکھو ان کے تو یہاں سے کٹنگ یہ کالا ڈھونگی کو راستہ جا رہا یہ باس پر کو جا رہا ہے یہ زہار پر کو جا رہا ہے یہ ردر پر کو جا رہا ہے یہ کاشی پر کو سارے راستے اسی کے سر پر پیال کا پھولا رکھا اور گول کا رکھا کٹوالیا اب گھوندہ پر رہا جھبرا کہیں گے یہ سہی کے کھاٹے سمجھے اب اگر بال چہرے پہ آگیا ہے جو ریاں بچا تو لگا لیا ہے اب بال سمیٹھ کے کنگا ہوں کچھ لڑکوں پہ دیکھا ہوگا تم نے کنگا اس سے پوچھ اللہ کے بندے سے چوڑی کون پہنتا چوڑی کڑے لڑکی پہنتی ہے گلے میں چین کون پہنتا لڑکی پہنتی ہے ناک میں نتنیا کان میں کنڈل کون پہنتا لڑکی پہنتی ہے کنگا کون لگاتا لڑکی لگاتی ہے تو لڑکا لڑکی تو بن نہیں سکتا چھکا ضرور بن جائے گا اب کون بنا ہوگا اندازہ لگا سکتے ہو بھئی میں تو تمہیں نہیں کہہ سکتا مگر تم خود ہی حساب کتاب شیچے میں جا کے دیکھ لی ہو اور اس کو سمجھنا ہے اس کو سمجھنا ہے یہ ہیرو ہے ہیرو پہنت پہنے گا اتنی نیچی نیکر دکھ رہا گریس لگا ہوا سڑا ہوا توبہ توبہ اللہ حولہ ولا قول ایک ہفتے سے نہیں نہ آیا وہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ لوگ شہزادے پانچ وقت کی نماز پڑھتے تھے آیت القرصی چار کل پڑھ کے چیرے میں پھوک لیا کرتے تھے اللہ اللہ میرے نبی کا صدقہ کھاتے تھے اور یہی تو میرے نبی کی اولاد جل کے بارے میں میرے نبی کی اولاد حسن و خسین اور جتنے بھی شہزادے نواس رسول آلہ ادرت نے قلم اٹھایا اور لکھ دیا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا تیری نسلے پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا اور تو ہرینے نور تیرا سب گرانہ نور کا نارہ اے تبیر نارہ اے رسالہ مصرکِ آلہ حضرہ جشنِ شعبی سرزنینِ برہدی نارہ اے تبیر نارہ اے رسالہ حضرت عمر نے یہ نبی کے غلام ہے کیسی لڑکی ڈھونڈ رہے ہیں اور تم مال کے چکر میں مارے گا اللہ اللہ وہ کہنے لگی اوہ شہزادی میں تو آپ کو ایک کپ چائے بھی نہیں پیلا سکتی حضرت عمر کی بی بکانے لگی میں چاہے پینے نہیں پانی پینے نہیں بلکہ میں تو تمہاری بیٹی کا ہاتھ مانگ لے آئی ہوں اللہ 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 تعالی برکت اطاف فرمائے اللہ نصیب اچھا کرے ساری بچیوں کا توجہ رکھو میری طرف مگر کہاں ایسے لگے آج کے بعد کیا کروگا اچھا رشتہ دیکھوگے بولو صحیح بتا رہا ہوں اگر تمہاری حیثیت سے زیادہ گر لڑکی آ جائے تو وہ تمہارے ماں باپ کو روٹی دے سکتی ہے وہ اگر تمہیں کریٹا لے کر کے آ جائے تو تمہیں چابی دے گی ہوں دیور جیٹ اس کی گاڑی پہ بیٹھ سکتے ہیں اپنی الگ چلائے گی پریشان ہو جاؤ گے اور اگر غریب کی بچی لے کر کے آگے تو پورے گھر کو کھانا گلائے اور مصاص کو ماں بنا لے گی ماں بنا لے گی اور لوگو یہ چہیز کا کم اس کو بردتے رہیں گے اس لیے اللہ نے تب ہی تو بیان فرمایا عورتیں مردوں کا لباس مرد عورتوں کا لباس آج کے بعد اگر شادی کرو تو لڑکی ایسی ڈھونڈو جو پردے سے رہنے والی ہو جو قرآن پڑھنے والی ہو جو نماز پڑھنے والی ہو جو ماں باپ کا کہنا ماننے والی ہو عورتوں کا مقام معلوم ہے کتنا ہے عورت وہ ہے جس نے غوث پاک کو جنم دیا ارے بڑے پیر کو جنم دینے والی کون ہے عورت سابر پاک کو جنم دینے والی عورت غریب لواز کو جنم دینے والی عورت مقام معلوم پاک کو جنم دینے والی عورت باری سے پاک کو جنم دینے والی عورت حاجی صاحب سے پوچھو حج کرنے جاتے خانہ کعبہ کا تواف کرنے جاتے مکہ شریف جانا پڑتا مگر یہی عورت جس کا نام رابیہ بسریہ ہے یہ گھر سے قدم نہیں نکالتی ہے ہاتھ اٹھاتی ہے دعا کرتی ہے خواہش دیدار کی ہوتی ہے تواف کی ہوتی ہے تو انہیں مکہ جانا نہیں پڑتا بلکہ خانہ کعبہ ان کے دروازے پر آ جاتا ہے یہ بھی جنم دینے یہ بھی کون ہے عورت مگر یہ وہ عورت نہیں ہے کہ جو چھٹییں لہراتی بھوم رہی ہے جو میک اپ کر کے کتے بھونکاتی پھر رہی ہے یہ وہ عورت نہیں ہے جو زمانے کو معاشرے کو بدنام کر رہی ہے یہ وہ عورت ہے جب شام کو سوتی ہے تو قرآن پڑھ کے سوتی ہے اور جب اٹھتی ہے تو قرآن پڑھتی ہوئی اٹھتی ہے یہ وہ عورت ہے سمجھ میں آ رہی ہے اللہ آج بھی اگر ہماری بینیں ایسی ہو جائیں مگر پھر بھی سب غلط نہیں ہے صحیح بتا رہا ہوں میں بعض بعض ایسی ہے جو آج بھی قرآن شریف نہیں چھوڑتی ہے روزیں تم سے زیادہ رکھتی ہے نمازیں بھی زیادہ پڑھتی ہے دروت فاتح بھی زیادہ کرتی ہے اللہ والوں کو بھی خوب مانتی ہے سمجھ میں آ رہی بات